نمسکار سوالت ہے آپ کا اور نیوز ایٹین کی بہت خاص پیش کا چناؤ ایکسپرس سا پہنچی ہے نربدہ پورم لوگ سبھا سیٹ پر اور نربدہ پورم کے کوئی سمیقرن ضرور آپ کو بتا دیں دراصل نربدہ پورم کی لوگ سبھا سیٹ میں جو آٹھ ویدھان سبھا ہیں اس میں ورطمان میں بی جے پی کا قبضہ ہے بی جے پی کا قبضہ اگر دوہزار نو کو چھوڑ دیں تو لوگ سبھا چناؤ میں بھی بی جے پی قابض رہی ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ بی جے پی کا مضبوط گڑ رہی ہے نربدہ پورم لوگ سبھا اور ایسے بھی چناؤ تھی ضرور ایک کانگریز کے سامنے لیکن یہاں پر مدے کیا ہیں کن مدوں پر بات ہو رہے ہیں لوکل ایشیوز ہیں یا پھر راشتری مدوں پر ہو رہی ہے چرچہ یا پھر دارہ تیس سو ستر رام مندر پر آدمی فوکس ہے اس پر ہم تمام لوگوں سے بات کریں گے ہم جنتہ سے بھی بات کریں گے ساتھی ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان اس خاص شو میں موجود ہیں ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے ان خاص مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت راجی اندر سنگھ تھاکور جی ہیں پردیش پروکتہ بی جے پی بہت سواگت ہے راجی اندر سنگھ جی نیوز ایٹین کس خاص پیشکش میں آپ کا راج کمار اپادیا جی پردیش پروکتہ کانگریز آپ کا بھی بہت سواگت ہے اس خاص چرچہ میں پرشاندھرنے جی ہیں ورشت ادیوکتہ ہیں راجنیتک وشلیشک بھی ہیں تو دونوں لحاظ سے سوال ہوں گے پرشاندھرنے جی سے آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ساتھی ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہے روہت ناگے جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہیں روہت ناگے جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور روہت ناگے جی کے سواگت کے ساتھ ہم چرچہ کی شروعات کریں گے راجنیتر سنگھ جی یہ بتائیے بی جے پی کو ووٹ جانتہ کیوں دے نربدہ پورم میں صرف نربدہ پورم کی بات نہیں پہلے آپ کے سوال کے پہلے میں کہہ دوں کی کل رام نومیت سبھی کو آپ کے چینل کے مادیم سے بھگوان سری رام کے جانتی یا اوترن دیوست کی سبھی کو سبکامنا ہے درسکوں کو اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کی ووٹ کیوں دیا جائے نشیط طور پر یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کوئی بھی بیکتی جب ووٹ دیتا تو اس کے لیے کیا معنی رکھتے تو دیش کا بکاس دیش کی اسمیتہ بیسوک اسطر پر جو بھارت کی چھوی بڑی ہے آرتھک روپ سے انتی ہوئی ہے پورے دیش کا جو ایک بکاس پت پر انورت جاری ہے پچھلے دس برسوں سے تو یہ وہ کارن ہے جہاں پر سانسکرتک روپ سے دیکھا جائے یا ادو سنرچنا بکاس کے روپ میں دیکھا جائے ساری جگہ یسے سوی پردان منطری نرین مہودی جی کے نیترت میں کہن سرکار نے جو کام کی ہیں اس کو لے کر نشیط طور پر عام جن اور جو مدداتا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بوٹ کرے گا چلیے یہ دعویٰ ہے اور راجکمار جی کیا آپ ایسے مددے ہیں آپ کو لگتا ہے جن پر کانگریز کو جنتہ بوٹ دے گی جنتہ اس بار اس چھتری مددیوں کی بات کریں ہم پن کہ پچھلے دس سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسکرت رہے ہیں سرکار رہی ہے پردیش میں بھی رہی ہے ڈبل نہیں ٹرپل انجن کی سرکار رہی ہے پرانتو بکاس کے نام پر بے روزگاری یہاں پر چرم پر ہے سواس سیواؤں کی یہاں استثیتی خراب ہے سکچا کی استثیتی خراب ہے بیاپار ادیوک کے نام پر شونتہ ہے پورے جلے میں جو پور میں کیندر سرکار کانگریز کے سمیں یا پردیش سرکار رہی ہو جب آرڈننس ویکٹری یا ایس پی ایم جیسے سنستان لگے تھے اس کے بعد کوئی ایسا بڑا سنستان یہاں لگ نہیں پایا ہے جس سے روجگار اپ لپ دوں تو بکاس کی بات کریں اور بکاس پر ہی یہاں چناؤں لڑا جا رہا ہے اور بکاس اور مددوں پر ہی ہم بوٹ مانگے ہیں چلے ویکاس ان کے لحاظ سے مددہ ہے اور بیروزگاری بے ایک مسئلہ ہے پرشاند ارنے جی آخر کیسے کونسے ایشو ہیں جو لگتا ہے آپ کو اس سے شیطر میں جن پر بات ہو رہے ہیں چرچہ ہو رہے ہیں دیکھئے مکھے روپ سے لوگصبہ کے چناؤں میں ہشنگاباد لوگصبہ شیطر کی جنتا ہے میرا جو انبھاوے اس کے حساب سے وہ بہت سلجی ہوئی ہے بہت سمجھدار ہے اور جیادہ تر الیکشنز میں لوکل ایشوز کام نہیں کرتے ہیں نیشنل ایشوز ہی کام کرتے ہیں تو جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہی ووٹنگ ہوگی پچھلی سرکار نے جو کام کیے ہیں گنڈ دوشوں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے سب اچھے کام کی کچھ دوش بھی ہوں گے تو جنتا یہ جانتی ہے سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے آج کی ہر آدمی کو سب چیز کی جانکاری ہر چیز کی جانکاری وہ روج اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو جنتا کو یہ پتا ہے کہ ہم کو گنڈ اور دوش دونوں ہی دیکھنا ہے اور ہم کو ہمارے ایساپ سے اپنا پرتنیدی چننا ہے تو یہاں کی جنتا سمجھدار ہے اور نیرنے سوش سمجھ کے کرے گی ایسا میرا بشواہ ہے جنتا سمجھدار ہے سوش سمجھ کے نیرنے کرے گی ورشت پترکار روی جی ہمارے ساتھ ہیں روی جی لیکن ہم مان لے کی بیس تیس پرسنٹ لوکل مدی بھی ہوتے ہیں جہاں تک بکاس کی بات ہے تو بکاس تو ہوا ہے لیکن جانتا جو ہے لوکسوا میں جو بکاس ہوتے ہیں جنتا جانتا یہ اپنے آس پاس کا بکاس دیکھتی ہے جو لوکل کی باڈی کو کرنا چاہیے جنتا سوچتی ہے وہی بکاس ہے کام تو ہوئے ہیں لیکن کام صرف بھاجپا کی سرکار میں ہوئے ہیں کانگریس میں نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے سرکاریں جو بھی رہی ہیں سب نے اپنے اپنے حساب سے کام کیے ہیں ابھی برطمان میں جو ہے پچھلے دس لوکسوا کا ہم اتحاس دیکھیں تو آنکڑوں پر دیکھیں تو بی جی پی کا پڑھلا بھاری رہا ہے اب جنتا کے من میں کیا ہے بدلاؤ ہے یا اس کو ریگولر کرنا ہے اس کو نرنتر رکھنا ہے یہ جنتا جانتی ہے جنتا کی خاموسی پڑھ لی وہ بازی مار لے گا بلکل وہ بازی مار لے گا ہمارے ساتھ جنتا جناردن بھی ہم لوگوں کے پاس بھی جائیں گے باتشیت کریں گے آخر ان کے ایشیوز کیا ہیں کن مدوور وہ چاہتے ہیں کی بات ہونی چاہیے اور ان کے سوال ہوں گے جواب نیتا جی کے ہوں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ دھارمک نگری ہے نرمدہ پورم اور ہم کہیں نرمدہ کی گود میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو کچھ دھارمک بھی ہم سننا چاہیں گے ایک پوری منڈلی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے کیا سنا رہے ہیں آپ میں نرمدہ جی کا نرمدہ جی کا ایک بہت ہی پیارا سا بھجن جو کی ہمارے مندل خنڈی بھاشا میں یہاں پر پیچھلی تھے اسی میں آپ کے پیارا سا بھجن سناتا ہو مائنہ ربدہ کو نرمل نیرہ چل کے نہاں لئیے چلو چل کے نہاں لئیے چل کے نہاں لئیے پہکے آئی ریلم ریلا بہکے آئی ریلم ریلا گاٹی پر بط دھیلم دھیلا گاٹی پر بط دھیلم دھیلا مہمہ منا لئیے چلو چل کے نہاں لئیے ہاں مہمہ منا لئیے چلو چل کے نہاں لئیے مائنہ ربدہ کو نرمل نیرہ مائنہ ربدہ کو نرمل نیرہ چل کے نہاں لئیے چلو چلکے نہ ہا لے تو ہم دارمک نگری نرمدہ پورم میں ہیں نرمدہ کے ترد پر ہیں اور آپ نے یہ گیت بھی سنا نرمدہ کو کہتے ہوئے یا ہم کہیں لیکن اب ہم جنردہ کے بھی جائیں گے جنردہ جناردن کے بھی جائیں گے سمجھیں گے بھی کہ آخر مددے کیا ہیں ایشو کیا ہیں مددے آپ کو لگتے ہیں لوگ سبا چناؤں میں ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ چار سو پار کا بی جے پی بات کر رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھدان کو خطرہ ہو جائے گا نہیں نہیں سمجھدان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا موڈی جی کے کارسیلی کے آدھار پر پہلی بار ایسا لگ رہا ہے دیس میں کہ جنتہ چناؤں لڑنے کے لیے بوٹ ڈالنے کے لیے آتو رہے اب کی بار چار سو پار ہو گئی چار سو پار کی بات کر رہے ہیں آدھار کیا ہے آدھار پورے دیس میں جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کو جب منی فیسٹو رہتا ہے مینی فیسٹو پر بھارتی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے بہت ساری بہت ساری پالٹیاں سب سے بہلی مصیقت وہی ہے کیونکہ ساری پالٹیاں اپنا جو منی فیسٹو لے کر آتی اس کے هساب سے کبھی کام نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی مینی فیسٹو لے کر آتی FM 3719 ہوا رام مندل ہوا mi دیس ضربیifie بیپکشی پارٹی آپ کے سوال پر بڑا ابزور دار میں پرانا کانگریسی رہا ہوں اس لیے چل دارہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دیس میں ہماری جو بیپکشی پارٹی ہے وہ اپنی پارم پرگت سیٹ رائے برے لیو امیٹھی سے کینڈیڈی نہیں اتار بھا رہی ہے آئی ایسٹیٹی ہے آئی ایسٹیٹی ہے ان کی یہ رائے برے لیو اور امیٹھی سے پتیاسی نہیں جائے پا رہا ہے جو بارم پرگت سیٹ ہے کانگریس پارٹی کی آپ اس سب کو دیکھتے ہوئے دیس کی جنتا مدی پردیس میں بڑی بات آپ نے کہیے امیٹھی رائے برے لیو میں آپ لوگ اپنا امیدوار نہیں ڈھوڑ پا رہے ہیں کیا ستی ہے کانگریس کی یہ جو بات کر رہے ہیں مینو فیسٹو کی مینو فیسٹو جو انہوں نے آتے 2014 کا جو مینو فیسٹو تھا ان کا آج بکاس ہے کہا آپ بتائیے مجھے یہ جو بکاس کی بات کر رہا ہے مین مدہ مہنگائی کا اور بیروزگاری کا ہے آج دیس کا 60% جو ہے اور بیروزگار گھوم رہا ہے مہنگائی کے حال یہ ہے کہ پورا دیس مہنگائی سے ترائی ترائی کر رہا ہے بی جے پی کہتی ہے بھائی آپ کبھی اپنے مینو فیسٹو پر رہے نہیں بلکل گلت کہتی ہے وہ اپنے مینو فیسٹو پر نہیں رہے انہوں نے اپنے مینو فیسٹو میں کیا کہا تھا یہ گلت بتا رہے ہیں عادشamy ڤن ڤ ڈیا 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 ہ ڈیا ڈیا مہلہ سرکشے کی بات کر لیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ مہلہیں زیادہ سرکشے تھے ہیں دوسرا یہ کہ چار سو پار کی اگر بات ہوتی ہے تو سمویدان خطرے میں کیسے آ جائے گا سمویدان خطرے میں آ جائے گا یہ سب جنتہ جانتے ہیں اس کو لیکن میں آپ نے جو مہلہوں کے بارے میں بولا ہے تو مہلہ ہماری اتنی خطرے میں ہے کہ جب بھی بھاجپا کی سرکار رہی تو مدبردیس میں سب سے نمبر بند پہ ہمارا مدبردیس رہا ہے مہلہ اتنی چار میں سب سے بطاکار مہلہوں کے ساتھ بچے اور لڑکیوں کے ساتھ چھیل چار ہوئی ہے وہ مدبردیس میں ہی ہوئی ہے اور دوسرا میں سندیش خالی کا سوال آیا ہے مدبردیس میں مہلہ اتنی چار میں مہلہ اے نمبر بند ہے آج لڑکیاں گھر سے انگلنے مہصورت چھت محسوس ہمارے کھلاڑی جو دیش کا نام چلی مڑی پر کا ذکر ہوا ہے مڑی پر کا بھی ذکر ہوا ہے میں بیچ پہ جاؤں گا کوئی سوال ہے یہاں سے مڑی پر کو لے کر جواب مڑی پر کو لے کر یہ بات کرنا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی کوئی کسی نیتا کا میں نام یاد نہیں کر پا رہا ہوں کسی نیتا کا ویڈیو بائرل ہوا تھا کہ ان کی کار کرتا ان کے بنگلے پر ملنے گئی تو ان کے سیکرورٹی گارڈ نے ان کو دھتکار کر بھگا دیا اور بولا یہ کیسی کار کرتا ہے یہ ہمیں پریشان کرنے آتی یہ ہی ان کی نیتا نیترت ویسے نیترت والی سرکار ہے کہ ان کے کار کرتا دن پرتی دن بھارتی جنتہ پارٹی سے پرستان得 ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہا ہے ہماری نیتی سے پرابابت حکر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہا ہے اور یہ کانگریز کس بودھو کو لے کر بات کر رہی ہے یہ مہیلہ کی سرکچھاں کو لے کر بات کر رہی ہے کس پراکار کی سرکچہ دے رہی ہے مہیلا ہے منایپور کی بات ہوئی ہے منایپور پر کوئی جواب آپ کی طرف سے ہماری یہاں ہ برگل سرکچی تھے باکی دیکھ بیفرش پارٹی میں تو بالکل نہیں ہے مہیلاؤں کو یہاں بہت اچھے سے سممان دیا جاتا ہے بی جے پی پارٹی میں باقی کانگریس میں ایسا نہیں ہے کانگریس میں ایسا نہیں ہے کانگریس میں مہیلائیں سرکشت نہیں دیکھئے ایک بڑی بات آئی ہے بڑی لائن یہ مہیلہ سرکشت کی بات کرتے ہیں کچھ سالوں پہلے انہی کا بھاچپا کاریال سرکشت نہیں تھا اس بات کی گواہی یہ خود دیتے ہیں دوسری بات آج سانسدی چھتر میں پور سانسد کے ایسی کوئی اپلپدی نہیں تھی جس کو ماننے نریندر موڈی پپریہ کی صبح میں گنا سکے نہ روجگار کی بات کر کے گئے نہ مہنگائی کی بات کر کے گئے نہ ہی پندرہ لاکھ روپے جو کھاتے میں آنے تھے وہ بات کر پائے چار سو پار کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن چار سو لوگوں کے لیے اگر آپ نے روجگار اپلپد کرایا ہے تو ایک بھی کمپنی جتنے بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ پپریہ کی بات آپ کر رہے ہیں پپریہ میں ہی آ جاتے ہیں پی ایم موڈی کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی کانگریز برشتہ چار کے ساتھ کھڑی ہے بی جے پی برشتہ چار پر پر پرہار کر رہی ہے راحل گاندی جادوگر ہیں دس سال بعد جنتا یہ جاننا چاہتی ہے شاہی جادوگر میری بات سنیئے دس سال بعد جنتا یہ جاننا چاہتی ہے کہ بھیکاس کے نام پر آپ نے کیا کیا کانگریز کی بات مت کریے راحل جی کی بات مت کریے بھیکاس کی بات کریے کہ بھیکاس کے نام پر سنسدی چھتر میں آپ نے کیا کیا ہے شاہی جادوگر ہیں پردان منتری نرند موڈی پیوریہ میں ہی کہہ کر گئے ہیں یہ جو یہ جو مداری آتے تھے نا تو ہر بار مداری کی طرح موڈی جی آ رہے ہیں لوگ سبا چناؤں میں ہوں سنگاباد یہ جو مداری مداری کھیل دکھاتا ہے اور کھیل دکھا کے مداری کیسے پرباویت کرتا ہے آج پردان منتری آپ کے راحل گاندی پرباویت نہیں کر پا رہے ہیں راحل گاندی پرباویت نہیں کر موڈی جی کا یہ کہنا ہے ابھی کہا ہے کہ میں وچن دیتا ہوں اور جان جائے پر وچن نہ جائے پردان منتری نے جس مہلا کو شادی کا سات وچن دیا تھا ویکٹیگت نہیں ویکٹیگت مت جائیے ویکٹیگت نہیں جو بچن دیتے ہیں وہ واقعی پورا کر پاتے ہیں جسے چھٹکی میں راہل گاندھی میں کانگریز پورے دیس میں راج کرتی تھی پورے دیس کی سب سے بڑی پالٹ ہوا کرتی تھی ایسے کون سے کوکرم ان نے کیا ہے کہ اب کانگریز پالٹی ایک سمندر شبد شبدوں کا چیند کانگریز پالٹی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اب کانگریز کی پالٹی پہلے سمندر کی طرح ہوا کرتی جب چھوٹی ندیوں کی طرح ہو گئی ہے یہ ایسا کونسا کام ان نے کیا جو اتنی سمٹ سے چلی جا رہی ہے پالٹی جی جی پھر میں آنگا کانگریز پاس جی ہمارے مانوی مکھے منتری جی نے اسکل ڈبلپمنٹ کی یوجنا چالو کی ہے جی چلہ رہا ہے کہ روجگار نہیں ہے تو ہر ساماج کے حساب سے ہمارے مانوی ہیں مکھے منتری جی نے اسکل ڈبلپمنٹ کی یوجنا چالو کی ہے جس سے ان کو اسکل کر کے اور ان کو ٹریننگ دے کر تیار کر کر ان کے پیروپ پر کھڑا کر رہا ہے اچھی بات ہے مکھے منتری جی کوشش کر رہے ہیں لوگ سوا کے چناؤں اس پر ہم زیادہ تھوڑی سی بات کریں گے آپ کے پاس بھی آنگا تھا یہاں سے ایک ہاتھ اٹھا تھا آخر جی شاہی جادوگر کے ساتھ ایک لائن اور کہیے پی ایم موڈی جی نے پچاس سال سے اندرہ گاندی نے بھی گریبی اٹھانے کا بادہ کیا تھا کیا ہٹ گئی کیا موڈی جی موڈی جی نے یہ کہا تھا کہ سو دن مجھے دیجئے نہیں تو چوراہے پہ لاکر مجھے سجا دیجئے گا اگلے سو دن کا اگلے سو دن کا اینڈا بھی تیار ہے بیٹھئے کہ آپ سے پہلے بھی بات کیجئے نرین موڈی جی نرین موڈی اس دیش کے پردھان منتری ہیں ان کو ہمیشہ ساہی جادوگر اور ساری چیزیں بھاچپا میں دیکھتی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جب دو ہزار چہودہ میں آئے تھے تو ان نے دیش کا بھاگ کو بھوش بدلنے کا بادہ کیا تھا جب پندرہ لاکی بات آئی تو جملہ انیس میں جنتہ آپ پر بھروسہ نہیں کر پائی اگر ایسا تھا تو انیس میں اٹھا دی ڈیش کا پردھان منتری جھوٹ بول کر مہنگائی ختم کرنے کے نام پر انیس میں پھر کیوں جنتہ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر پائی جب ستپال ملک نے کہا کہ اس دیش کے 48 بہاد دور سینوں کی کی ہتیا کروانے کے بعد یا ان کی موت کا جو آگر ٹھیک ہے بیٹھے 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 میں پھر آ رہا ہوں دیکھیں جے جے کونگریس پیچھے کچھ اور جاؤں گا کچھ اور یہ وہاں ہے ان سے بھی بات کروں گا یہاں کسی کا کوئی سوال ہے جے سر میرا نام ساغر بینیوالے میں راکھ راشت کے عام آدھی پارٹی سے سنسطا پر سدستی ہو میرا کوششن یہ ہے جتنے بھی یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ سنوڑا پہلے میں بتاؤں ارے 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 سانسوا سے لے کر راجے میں بھی اور دیس میں بھی سکھا پوستہ کے لئے جتنے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے سرکاری سنسطان پورے ختم کر دیا ہے اور ایٹ آرچی سے لے کر حسنگ آبا تک کتنے سرکاری سکولتے ہیں چلے ایجوکیشن پر میں جاؤں گا سوال کروں گا جی سواست کو بھی لے کر ہو بے روجگاری کو لے کر بھی اور دادا کچھ کہنا چاہتے ہیں جی انہوں ڈیویسن پر میں بہتے ہیں جوہوٹا لیا ہے وہ کہ کا سب سے بڑا گھتا لیا ہے یہ میں نہیں کہہنا ہوں یہ بیت نکرین کے پتی بول رہا ہیں کہ بسپس طرف سب سے بڑا گھٹا لیا ہے یہ کا باہت چلے ایک کسی بھول بنڈ کی بات کر لیتے ہیں ایک ترال بنڈ کے لئے راہل گانڈی کہتے ہیں کہ یہ بھائی سب سے بڑی وصولی یوجنا ہے اس پر کوچھ کہے گا جے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو بھول پر یہ بول رہے ہیں جو پارٹی ستہ میں ہے کہ اندر میں رہ رہی ہے اس کے بعد اس کا چندہ سب سے کم ہے اور جہاں پر کانگریس اور اس کے سائیو کی دلوں کے پاس سب سے یادیک جو رکتو بارڈ کا چندہ ہوا ہے ان کو گیان ہونا چاہیے یہ جو جس بسے کو اٹھا رہے ہیں اس میں پوری پارد رسیتہ ہے جو نریندرم حالانکہ حالانکہ اس پر ایک اور تتھے بھی دیا ہے کہ 33% بجے پی کے کھاتے میں گیا ہے باقی ویرودی ادل میں یہ موڈی جی کا ریاکشن ہے اس مسئلے پر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوسہ دیکھش ہوں ہم ڈنکے کی چوٹ پر رسیت دے کر چندہ لیتے ہیں کسی سے 300 کروڑ ساڑھے 300 کروڑ کانگریسیوں کے گھر سے پکڑاتے ہیں باچپا کے لوگوں کے گھر سے نہیں پکڑاتے ہیں رسیت دیتے ہیں اور دیس کے بکاس میں پارٹی کے لیے دنکے کی چوٹ پر خرچ کرتے ہیں کانگریسیوں کے گھر سے پیسہ برامت ہو رہا ہے دادا یہ ہمارے بھائی کہہ رہا ہے کانگریسیوں کے گھر سے پیسہ برامت ہو رہا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی بھاچپا نیتا کے گھر ایڈی سی ڈی آئی سی آئی بھی کا کوئی چھاپا پڑا جب تک کوئی جائے گا ہی نہیں تو پیسہ نکلے گا کیسے باہر آپ کی سرکار سب کچھ آپ کا آپ چاہے جس کو ننگا کر دو پی ایم کہتے ہیں کہ کیول تین فیصدی راج نیتاؤں کیا ایڈی کے چھاپے پڑے ہیں باقی پوری سوچی اگر آپ کھنگا لیں تو اب دیس میں تو لاکھوں نیتا ہیں لاکھوں گھر تھوڑی پڑیں گے چھاپے جو کانگریس کے مجبوط لوگ ہیں جتنے چھاپے پڑے ہیں ان میں کیول تین فیصدی نیتا ہیں یا بپکش کے جو نیتا ہے بڑے نیتا ہیں ان کے گھر چھاپے مار کے پیسہ برامت کر کے ان کو کمجور کرنا کو چناؤ سے باہر کرنے کی ساجیس ہے آپ بھارتی جنتا پارٹی میں لوگوں پاس بھی فیشتہ جار کا پیسہ ہے ان کے گھر آج تک کچھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جے اگر اگر ایڈی ایڈی آ رہی پہنچ رہی ہے تو ڈر کس بات کا ہے اگر غلط نہیں کیا تو پھر ڈر کیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں امبانی اور ادانی کے میں ہاں گھونی چھاپا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں 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 ویافسائیوں کو مطلب لائیے آپ ویافسائیوں کو بیچ میں مطلب لائیے ویافسائیوں کو بیچ میں مطلب لائیے جے سب سے بڑی مجھے یہ خوشی ہے کہ جو پیچھے سے سینیکوں کو لات مارتے تھے جمو کس میر میں وہ ختم ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے سر کی ایک انٹری جب رکھا منتری تھے دب انہوں نے کہا تھا کہ ہم بارڈر کو اس لیے جو چائنا بارڈر کو ہے اس لیے ڈیولپ نہیں کر رہا ہے کہ چائنا اندر گھس کے اس کا یوز کر لے گا یہ سب سے بڑی کایارتہ والی باتیں تھیں یہ سب سے بڑی کایارتہ والی باتیں تھیں یہ لوکل ایسو ہے لیکن یہ لوکل کے لیے چناؤں نہیں ہو رہا ہے دیش کے لیے دوسری ڈیفینس میں جو ہے ڈیفینس میں اتنا ڈیولپمنٹ ہوا آج اپنے ایکسپورٹ کر رہا ہے ڈیفینس کا سامان آج اپنے ایروپلین باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنے اندر نہیں مگا رہے اور پہلے یہ حالت تھی کہ اپنے 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 پلین نہیں تھے تو یہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ہے سر چلی میں ایک بار پھر اپنے میمانوں کے پاس جاؤں گا میمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے پہ سب بہت سارے سوال یہاں پر ریز ہو گئے کیوں ناراض گئی ہے جنتہ کی کیوں 2019 میں آپ نہیں آ پائے آپ کہہ رہے ہیں مہیلہوں کو توجہ کانگریس میں نہیں ملتی سممان یہ دیکھئے یہ پردان منتری موڈی کی سباتی پپریہ میں جس میں ان کی مہیلہ پارشت نے عاروپ لگائی ہے کہ مجھے سممان نہیں ملا منچ پر اس کو جلیل کیا گیا اس نے کھلا عاروپ لگائی منڈل اتیب پہ پر پپریہ پہ ہوں گا پپریہ پہ ہی بول رہا ہوں گا کہ پہلے تو یہ اپنے گریبان میں دیکھیں اور دوسرا روزگار پہ بات کریں یہاں وکاس کی بات روزگار کے دو آنکھڑے بھی رکھ رہے ہیں جی بلکل نہیں ہے یہاں مدبردیس کی بات کر لی جی ہے اس جلے کی اس لوگ سبا سنسدی چھے تو میں حالت کراب ہے جواب دینا چاہ رہے جلدی کم شبتوں میں راج ہیں جی میرے کیلو بھائی نے کہا کہ مہیلہوں کو سممان بھارتی جنتہ پارٹی نے راج سبا سنسد یہاں سے دیا اور سامنے مینا برمہ بیٹی ہے کہ چناؤں لڑی کانگریس کے ہاتھے لوگوں نے کراس بوٹ کیا یہ خود سکایت کر چکی بولی ہے بولی ہے کیلو بھائی آپ کے کانگریسوں نے ان کو اپمانت کیا ان کو اپمانت کیا پانچ میں تے دو بوٹ بلے تین لوگوں نے کراس بوٹ کر دیا آپ بات کرنا آپ مجلہوں کو یہ سممان دیتے ہو میں بھلی ہمارے کانگریس کے پاس پاس سکتے بھارت پاس 29 سے لیکن میں نے بی جے پی اسامنے چیلنج سے چناؤں لڑا میں نے باٹ ووٹ نہیں دیا مجھے مالوں گا بی جے پی والے بوٹ جائیں گے نہیں نہیں کوئی کتر نہیں سنو میں نے بی جے پی تو باٹ ووٹ نہیں دیا پارٹی سامنے چیلنجز دیا بی جے پی کراس بوٹ نہیں ہوا کراس بوٹ ہوا کیا بی جے پی نے ہمارے چار پار صدروں پیشوں میں خرید لیا ڈھنوال کی طاقت سے ہم نے بی جے پی بھائیٹ پر چاہتی تھی جب جب آپ آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں خرید لیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے وہاں بھی خرید لیا تھا یہ آپ نے یہ بول رہے ہیں کہ بی جے پی نے دووی یہ دیدی جو کہہ رہی ہیں ان کو وہاں پر پرستاوک نہیں ملا تھا یہ پریشان ہوتی رہی یہ بول رہی ہے کہ خرید لیا تھا تو بکاو ہے کیا بکاو ہے کیا تو خرید لیا تھا پہلی بات یہ پارٹی اپنی گھڑوازی میں پریشان ہے سکے نیتا ہے ابھی کانتی ہے سواتا چناب ہے نیڈر پاہل کا چناب نہیں ہے تک ملک ہے ایسا آپ کے پاس آ رہا ہوں کچھ اور دیکھیں میں پھر آ رہا ہوں اس مسئلے پر کچھ یووہ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا ان کے پاس بھی جاؤں گا تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا جی یووہ یوہوں کے مند میں کیا ہے آپ سپورٹ سے جڑے ہیں شاید کھیل کو لے کر دیش میں کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اس میں تو جیسے ہم میں ایک چلی میرا نام گنگا انڈے کر میں برامینور کی چھاترہ ہوں سر میں یہاں این ایوی کالیج میں ادھیان رت ہوں اور میں یہاں ہینڈ والد پلیئر ہوں جس میں مطلب مجھے ہینڈ والد کے تھوڑ جیسے سرکار کے تھوڑ اتنی ساری چیزیں ملی ہے جس سے میں نیسنل میں کھیلی ہوں اور مطلب آگے بھی کھیلنا چاہتی ہوں جو مجھے بس یہی اپیکچھا ہے کہ مطلب گراؤنڈ ہمیں چاہیے جو ہمیں کھیلتے ہیں کچھ اور اور بہتر ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ گراؤنڈ کے لیے ہینڈ والد ہم لوگوں کو بہت سی فیسلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں سرکار کے دوارہ جس کے لیے ہم بہت بہت دھنیواد دینا چاہتے ہیں لگاتار چرچا ہو رہے اور کہا یہی جا رہا کہ یہ کیندر میں رام مندر کا مسئلہ کیندر میں ہے کانگریز کہتی ہے کہ بھائی کوٹ نے بنا آئے بی جے پی کہتی ہے کہ یہ ہماری تفسیہ ہے کئی دشکوں کی دھارہ تین سو ستر کا کانگریز جے جے دھارہ تین سو ستر پر چرچا ہوگی یو سی سی بھی چرچاؤں میں ہیں ان تمام مددوں مددوں پر ہم جائیں گے پھر ایک بار کانگریز کے پاس جائیں گے اور بی جے پی کی پاس آئیں گے ڈھارہ تین سو ستر رام مندر ویروت کرتے رہے آپ ڈھارہ تین سو ستر سے ہماری نرمدہ پرم لوگ صدح کو کیا مطلب ہے ہماری نرمدہ لوگ دیش کا چناؤں دیش دیگے آپ طاقت دیں گے تب تو کوئی بڑا فیصلہ ہوگا مددوں پر چناؤں ہونا چاہیے وہاں کی آپ تین سو ستر کی بات کریں گے اور اس کا بات کریں گے اس پر یہاں چناؤں آپ نے ویروت نہیں کیا ڈھارہ تین سو ستر کیوں بھی روز کریں گے رام مندر کا تعلق راجیب گاندی جی نے کھلویا تھا ہے اور رام کیبال رام دسرت کے بیٹے نہیں ہیں رام گھٹ گھٹ میں جو بیٹے ہیں وہ بھی رام ہیں ہمارے نیتہ راہول گاندی گریبوں کے پاس جا کے ان کی سمجھوں کو سمجھ رہا ہے جو گھٹ گھٹ میں جو رام مندر کا تعلق بھولنے والے راجیب گاندی جی بھارتی جنگتہ پارٹی کے ایجنڈے کے سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنینہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ میں جو بات کہیں دیکھیں آپ نے جو بات کہیں آپ نے کہیں آپ کے حساب سے نہیں ہوگا سوال سوال ہم ٹھیک کریں گے بیٹے 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 پلیس 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 رام مندر رام مندر راجیب گاندی نے تعلق بھولیا رام بھگمان قالب نے کہا یہ کس نے کہا رام زیدو توڑنے کے خلاف ساجس کس نے رچی رام بھگمان قالب نے کہا یہ کس نے کہا رام اندر رام زیدو توڑنے کے لئے کس کی پہلے کس نے کھڑے کی ہے پوچھے ان سے رام رام اور کار سیوہ کوپر انہوں نے گولی چلوائی کانگریس کی سرکار تھی کار سیوہ کوپر گولی چلوائی سری رام جنگ میں انہوں نے بیروت کیا تھا تو یہ بول رہے تھے کہ یہ سری رام جنگ میں سے پرانک پرتشتہ کو ایویٹ بتا رہے تھے یہ چلے چلے ٹھیک ہے دیکھیں ایک بڑی بات آئی ہے دیکھیں دیکھیں بڑی بات آئی بھائی گولی گولی کانگریس سرکار میں چلی رام دکار سیوہ تھے چلے ٹھیکجی ہیں کہ یہ آدم نرمالہ کی ایوہینٹ'dا تو ہم ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ ایک مودی کا ایوہینٹڈ مہر نرمالہ کی Uhh اگر مندر مہر کہنی آپنے ہنے چ retrouve گائیں تو tea flouremames čہم ممنگر کونگریس کی طرف سے نائن آئی ہے ان کے لئے تو بھگوان شری رام کالپنک ہے اور یہ رام مندر کے ادھگاٹن میں بھی نہیں گئے انہیں رام سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ان کا نیتا راہول گاندھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھگوان بولینات کا بھگت بتاتے ہیں اپنے آپ کو اپنے داشتنا دائیں رام کے نام کے سنکرہ چاہر جی کہیں گے یہاں بھی بات کریں گے یہاں بھی بات کریں گے ہم لوگوں سے یہ رام مندر کا مسئلہ ہے بھائی کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیول ووٹ بینک کے چلتے آمنتران ٹھکرا دیا یہ رام مندر کی بات آپ کر رہے ہیں جو ان سے یہ پوچھئے نا انہوں نے بیپ کمپنیوں سے کیوں چندہ لیا اگر یہ اتنے ہی رام راجے والے ہیں انہوں نے کیوں یو بی میں بیپ کمپنیوں سے چلنے دے رہے ہیں بھائی پولٹیکل پارٹی کی بات کریں بھائی پی بھائی آپ کی سیاست بھی بی جی پی کی سیاست کیول کیندرت ہے رام مندر پہ ہندو دھرم پہ اس سے آگے نہیں پڑھتے ہیں ہماری بی جی پی کی سیاست نہ رام مندر پہ کیندرت ہے ہماری بی جی پی کی سیاست دیش کے بقاس پہ کیندرت ہے اور اس سنجدی چھیتر میں سنجدی چھیتر میں ساڑھے پچیس لاکھ پریباروں کا ہم نے کیندر سرکار و راج سرکار نے پہ کاس کرائی آیا ہے جس کے حقلے ہمارے پاس ہیں پھر رام مندر کے آدھار پر ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں رام مندر کے ہم ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن رام مندر ہمارا رام مندر ہمارا ایجنڈا تب سے تھا جب بھائی جنتہ پارٹی کے دو سانس اتے اور رام مندر ہم نے رام مندر ہم نے بنا دیا ہے ہمارا مطلب یہ ہے رہیں گے ان کے نام پر ہم بوٹ نہیں مانگ رہا ہے وہ بوٹ ہم بکاس کے نام پر مانگیں گے اور جو نعرہ جہ شریعہم لگائیں گے بوٹ وکاس کے نام پر مانگیں گے نعرہ جہ شریعہم لیکن نام بکاس بکاس کے نام پر دھرم کے نام پر بھاچپا دھرم کے نام پر بوٹ مانتی ہے اور آپاس میں ایسی کون سی سمجھ سے آگی تک ہے آدھور رام مندر کے نرمان میں ادھور رام مندر میں ان کو ادھگاتن کرنا پڑا آپ لوگ کیوں نہیں گئے آپ لوگ کیوں نہیں گئے آپ لوگ پران پرتیشتہ میں کیوں نہیں گئے کانگریز نے پران پرتیشتہ سے دوری کیوں بنائی سناتہنی سنشکرتی سے اس کے اندر سناتہنی سنشکرتی سے مندر کا جو دھگاٹا نے وہ نئی ہوا پونڈ روپ سے وہاں سے سنکرہ چارجی جگرکرو سنکرہ چارجی انہوں نے اس کے مخالبت کہتی ہے وہ بہار تھے اور یہ سناتہنی سنشکرتی سے خلاف تھا اس کے حلاف تھا ملکل نہیں میں بھائی آپ کی بات میں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں سنے رکیے 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 بھائی آپ کے ساتھ سے چرچہ نہیں چلے گی آپ کے ساتھ سے چرچہ نہیں چلے گی سنے مدھے جو ہیں وہ اٹھاؤں گا میں میں سبھی ارے آپ کو ذوڑی کریں گے بھائی ہمیں کس پہ بات کرنی ہے آپ کو ذوڑی کریں گے ہمیں جن مدھوں پر بات کی نہیں ہم سار پہلو پر بات کریں گے سب ہر مدھے پر بات کریں گے میں وکاس سب وکاس بول رہے ہیں میرا ایک سوال ہے آج کی ڈیٹ میں 370 370 پر بتاؤ تین سو سٹر 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 ہم تمہارے کے بھی آ رہا ہوں کیا ہے تو ہمیں چلو 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 2003 خارت ایک ہے اے دن رکھت ایک ہے بھكاة جو بھیکاة کی سب بات کر رہے ہیں دن رکھت اٹھڑ اٹھڑ میں بھکاس کا در بتا سکتے ہیں کوئی مجھے بھانچ بات سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بھکاة کا جو در ہے وہ کیا ہے آج وکاس کا در 5.9% جو کی UPA گورنمنٹ میں 7.46% ہوا کرتا تھا آج وکاس در 5.9% ہے یہ اقیقات اس کو ٹکرانی سکیں گے آپ دیش میں ساڑھے 58 لاکھ کروڑ کچھ نہیں کیا کانگریس نے کسی بھی سرکار انہیں ساڑھے 58 لاکھ کروڑ کا 173 لاکھ کروڑ کیسے ہو گیا آج شکشہ پہ آئیے 4.6% خرچہ تھا EPFO ایکاؤنٹ گناتی ہے سرکار EPFO ایکاؤنٹ گناتی ہے بھائی کروڑ کے بعد کتنے ایکاؤنٹ کتنے کروڑ ایکاؤنٹ بڑھ گئے دیکھئے سرکار تو آپ 370 بھی بول رہے تھے ابھی 370B implement ہوا ہے 370A implement نہیں ہوا ہے 370B کیا ہے آپ وہاں پہ جا کے زمین خرید سکتے ہیں زمینیں کس نے خرید ہی ہیں پتہ کریے اگر جو بیاپاری کیا اس کے لئے راستہ نہیں کھلا کیا جمہو کشمیر میں اس کا ڈیٹا مانگی ہے آپ اس کا ڈیٹا مانگی ہے پلس آپ لوکل مددوں کی بات کریے یہاں پہ ہموشنگار نرمدہ پورم only 70 کلومیٹر سے بھوپال راز دینی سے آج اتنے سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کیا ڈیولپمنٹ ہوا گیا ٹھیک ٹھیک آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی بات رکھ لیجے کم شبوں میں کم شبوں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ آپ کا کاری کرم نرمدہ پورم سنسیدیے چھتر میں چل رہا ہے سنیں نا لوگ سوا چناؤں ہے لوگ سوا چناؤں نا تو راستہ مددوں پر بات ہوگی نا کسان کا لوگ سوا بلکل کسان پر بات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے منصور گولی کائن پر سوال کریے یہاں کا پرتیاشی یہاں کا پرتیاشی کسان گان پر پھولنا ملتائی کان پر پھولنا ملتائی کان پر پھولنا ملتائی کان کے لئے ملتائی کان دل کے لئے ملتائی کان کے لئے موسیقی 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 موسیقی